سلام علیکم امام صاحب میرا نماز کے حوالے سے ایک سوال ہے اگر کوئی شخص زہر کی نماز میں امام کے پیچھے چوتھی رکعت میں شامل ہوا اگر کوئی چوتھی رکعت میں شامل ہوا جماعت میں تو اس آدمی کو جب امام صاحب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس آدمی کو اتحیات درود ابراہیم اور دعای مسورہ یہ پڑھنا چاہیے یا پھر صرف اتحیات پڑھنی چاہیے یعنی اشدو اللہ الہ الا اللہ وہاں تک پڑھنی چاہیے پلیز اس کا جواب انعیت فرمائیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ میں امام صاحب نہیں ہوں اور آپ کا جواب یہ ہے کہ صرف اتحیات پڑھنی ہوگی اور جب تک امام صاحب آگے کی چیزیں پڑھیں گے تو اس میں کلمہ شریف کو بار بار وہ ریپیٹ کرتا رہیں دوہر آتے رہیں پھر جب امام صاحب سلام پھیرے تو وہ کھڑے ہو کر باقی کی نماز کو مکمل کریں یار اس مقتدی کے لیے ہے جو جس کے لیے قادہ اولہ ہو لیکن امام کا یہ قادہ آخرہ ہو تو ایسے صورت میں وہ درود اور دعا وغیرہ نہیں پڑھے گا صرف تشہد پڑھنے کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عقدہ و رسول چاہے تو ریپیٹ کر لے یا پھر خاموشی اختیار کریں بہتر یہ ہے کہ پڑھتا رہے جب تک امام صاحب سلام نہ پھیریں اور پھر اپنی باقی کی نماز جو ہے وہ مکمل کرے اب اگر اس کو یہ رکعت آخری جو ہے رکو تک مل گئی یعنی اس میں رکو مل گیا تو پھر یہ رکعت بھی اس کی شامل ہوگی اور اگلی جو پڑھے گا وہ دوسری ہوگی تو اس میں بھی پھر یہ بیٹھے گا اور اگر یہ قادہ ہی میں امام کے ساتھ ملا تھا تو پھر اس کی رکعت جو ہے وہ ملی نہیں پھر یہ باقی اپنی چاروں مکمل پڑھے گا پتھر لے حسل آلے پھرنوار پوڑھے گا